پاکستان کی اکنوں میں بھی ان میڈم کی طرح گر گئی ہے پاکستان کا ڈولر دو سات روپے تک چلا گیا ہے ان کا ڈولر جیسے جیسے اوپر جا رہا ویسے ویسے ان پاکستانی کی چڑی نہیں چاہ رہی لیکن ان جائے لوگوں کے پاس میں بھی تھوڑا سا دماغ ہے اور چائے پینے کا پیسے کا جوارڈ انہوں نے اس طریقے سے کیا ہے کہ پاکستان کے پاس گھدوں کی بہت زیادہ تعداد ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے تو پاکستان اپنے گھدوں کو چائنا کو بیچے گا تو چائنا کے اندر تو خوشی کی لے رہے کہ ہمیں پاکستانی گھدے کھانے کو ملیں گے لیکن ان پاکستانی گھدوں کے چہرے ہوتا گیا ہے اور ہماری پیاری دولاری فیجہ خلیفہ کے ہوش اڑ گئے یہ موڈی اپنی شیطانیت اور گندے ذہن کی ورہ سے بھارت کے تعلقات مسلم مالک کے ساتھ خراب کر رہے ہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے تو ان پاکستانی لٹکے ہوئے چہروں کا لیتے مجھا تو آپ اکیلے نہیں دیکھو گے میں بھی آپ کے ساتھ دیکھنے والا ہوں اور اس کی توہینہ میں ذرکات کی وجہ سے پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں پوری دنیا میں نے پورے یونیورسل میں احتجاج کر لو فیجہ بی بی تو بھی بھارت کا کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا جب تک ہم انڈیا کی مرمت نہیں کریں گے وہ کبھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا لیکن موڈی جیسے ہیوان کے آگے جھکنے کو کسی طور بھی تیار نہیں ہے میں ڈاکٹر فیزہ سلام پیش کرتی ہوں یہ جنگو ہے یہ لڑنا چاہتے ہیں یہ کبھی ہمارے بات مانا ہی نہیں ہے سب سے زیادہ تو مجھے خوف آ رہا ہے گھی کا میں یہ بھی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی ایک ایک پیالی دو دو پیالیاں کم کر دیں چونکہ جو چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم ادھار لے کر امپورٹ کرتے ہیں یہ دن آگا ہے اب ان پاکستانیوں کیوں کہ چائے کی پیالی بھی کم کرنے پڑے گی کہ آپ چینی کا استعمال کم کریں اس سے یہ مافیا کو لگام پڑے گی کہ آپ چائے کا استعمال کم کریں تاکہ پاکستان کا پیسہ بچے میں بلکل اس کے حق میں ہوں چائے کا کپ ایک ایک کپ کم کر دیں ایک دو پیالیاں کم پینے شروع کر دیں یعنی اگر آپ کو بل تنکہ رہا ہے نہیں دیا جارہ پنکھا چلا نہ بند کر دیں بتی چلا نہیں بند کر دیں کل کو کہیں کہ سانس نینا بند کر دیں جینا ہی بند کر دیں کون لوگ ہیں آپ اور میں بولوں گا کہ آپ ویڈیو بنانا ہی بند کر دیں آپ نیوج میں آنا ہی بند کر دیں آپ ریٹائیٹمنٹ لے کے گھر میں لیا کہ اس پوری دنیا میں کوئی رہ تو نہیں گیا جس کو ہم نے ناراض نہ کر لیا ہو پوری دنیا کے ساتھ تعلقات بگاڑ لیا بھکاری کا کوئی دوست نہیں ہوتا منافق کا کوئی دوست نہیں ہوتا بھارت کے پاس تقریباً چھے سو پچاس عرب ڈالر کے غیر ملکی زر مبادلہ کے زخائر ہیں آپ کے پاس نو عرب ڈالر کے ہیں جس میں سے آپ نے سترہ عرب ڈالر واپس کرنا ہے خدا نہ خاصتہ اگر زرب اس سے نیچے جاتے ہیں تو ملک کو خطرہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ قطر نے بھی پاکستان کی حکومت کو مدد دینے سے انکار کر دیا یو اے ای نے انکار کیا سعودی عرب نے انکار کیا ترکی نے انکار کیا امریکہ نے ان کو کچھ نہیں دیا چائنہ نے انکار کیا اور اس کے بعد اب قطر نے بھی کر دیا اب میرے خیال میں عمران خان نے جو بات پوچھی تھی نا انہوں نے کہا تھا دیکھنا کوئی رہ تو نہیں گیا جہازہ خوشکبری یہ ہے کہ پاکستان میں گھدوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے پائف پوائنٹ سیون میلین ففٹی سیون میلین کی طرف ہمیں جانا ہے اور یہ تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں کیونکہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ گھدے پیدا کرنے والا جو ملک ہے ایتھیوپیا اس کے بعد پھر پاکستان کا نمبر آگے پاکستان میں گھدے بھی بہت ہے اور وہ گھدے بھی بہت ہے تو گھدوں سے بھرا کوئی ملک ہے تو وہ ہے پاکستان چین سے امداد پاکستان فوج کی وجہ سے مل رہی ہے آپ کو تو کوئی ایک ڈالر دینے کے لیے تیار نہیں ہے روز پیسے مانگنے آ جاتے ہو اس سے زیادہ کوئی انسلٹنگ اٹیچیوڈ ہو سکتا ہے اور اس کا موقع ہم نے کیا کہیں یعنی کوئی تو شرم ہونی چاہیے اتنے یہ بے شرم ہے یعنی ان کو پتہ نہیں کہ ساری قوم دیکھ رہی ہے وہ کیا سمجھتا ہوگا یہ کوئی طریقہ ہے ملک چلانا ابھی ہم آپ کو اور بتاتا ہوں مجھے جو پیسے مانگنے پڑے دوستوں سے ملکوں سے میرے لئے سب سے زیادہ شرمندگی کا وہ وقت تھا اور نے کہا کہ جی مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جا کے لوگوں سے بھیک مانگو تو اسی لئے انطلقات خراب ہو گئے مطلب ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جب یہ سعودی ریویا گئے ہیں تو وہاں پیسے مانگنے گئے تھے مگر ان کی حمد نہیں پڑی کہ طریقے سے مانگیں آپ نے ساٹھ پرسن پاکستانی کوئی جاہل لکھا ہو گیا ایکسپورٹ آپ نہیں کرتے پاکستان میں بڑی تعداد میں گدے موجود ہیں اور گدوں کی کسرت کی وجہ سے سب سادہ خوشی چائنہ کو ہوئی ہے اس خوشی کا اظہار چائنہ نے اپنے اخبارات میں بھی کیا ہے کیونکہ وہاں اس کو صحیح طور پر ایٹرلائز کیا جاتا ہے گدوں کی قیمت اور قدر وہ جانتے ہیں اور چائنہ والوں کو تو ویسے ہی گدے پسند ہیں اس لئے تو وہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ساتھ ساتھ ہمیں اچھا خاصا گدہ بنا کے رکھا ہے کیونکہ ہر چیز کے اوپر تو انہوں نے کمسا کر لیا ہے چاہے وہ موٹر ویز ہو چاہے وہ ائرپورٹس ہو چاہے پاکستان کے دیوالیا ہونے کا جو اس کا جو ہے رسک وہ بڑھ رہا ہے اگر آپ وہ ایک اگر آپ بلومبا کا ایک ٹرمینل ہوتا ہے اس کی اوپر جا کے دیکھیں پریکٹیکلی ڈیفارٹ ہو چکا ہے آپ سعودی کے پیسے ادا کرنے کی تاریخ گزر گئی ہے چین کے پیسے ادا کرنے کی تاریخ گزر گئی ہے اب وہ چونکہ آپ کے دوست ملک ہیں آپ کے نازک صورت حال کو انہیں ساتھ ہے وہ آپ سے مانگ نہیں رہے پیسے مانگیں گے بھی کیوں بھائیہ تم پاکستانی اپنی لڑکیا جو بھیجتے ہوں وہاں پہ چھپکے چھپکے نہیں مانگیں گے پیسے بھائیہ چائنہ بھائے ان کو لڑکیوں کی ضرورتیں تمہارے ایک ایک ارب ڈالر جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے ایک ارب ڈالر اگر سعودی ارب نکال دیتا ہے پاکستان کے بینکوں میں سے تو پاکستان کا ایسی تیسی ہو جاتی ہے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہے حکومتیں جا کے ماں منتیں کرتی ہیں ایون پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو فوجی قیادت کو جا کے بات چیت کرنی پڑتی ہے اپنے تعلقات استعمال کرنے پڑتے ہیں فوجی قیادت کے تعلقات تو کیا ہوں گے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی فوج ہے ایک تگری فوج ہے ان کے بعد ایٹم بم ہے امریکہ اور سپر پاوروں کی نظریں پاکستان کا نیوکلر پاور پر ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان کے خلاف ساتھ شے کرنے والے نست و نابود ہو نست و نابود ہو یہ بولنے سے ہو جائے گا ساجی سے کرنے والا کوئی بار ہی نہیں ہے بھئی تمہارے گھر میں بیٹھے ہوئے تمہارے ساجی سے کرنے والے دعا بدعا پڑے پڑے صحافی لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں بتاؤ جائل ہو جیسی مولانا صاحب ہیں جو کہ پکڑے گئے ہیں اور یہ اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ کچیکو کچیکو کر رہے تھا مجھ سے مت پوچھے گا کچیکو کچیکو کیا ہوتا ہے تو یہ کچیکو کچیکو کرتے ہیں پکڑے گئے ہیں اور ان کو ارسٹ کر کے جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے اس کے سمجھے مولانا پائے جاتے ہیں اس مسئلے کا حل نکال دیں چائے تک پاکستان میں نہیں ہوتا کہیں عربوں روپوں کی چائے پی جاتے ہیں پاکستانی چائے تو پی جاتے ہیں جاگ نہیں لگتی ہیں اگر آپ لوگوں نے یہی بیبسی کے لاچاری کے نوحے پڑھنے تھے کہ مہنگائی ہے عوام یہ کر دیں عوام وہ کر دیں آئی مف کے آگے ہم لوگ بیبس ہیں تو ہم عوام سے کہیں گے کہ آپ جی چائے کی جو پتی استعمال ہی کم کر دیں ایک کپ کم پینا شروع کر دیں آپ یہ کر دیں وہ کر دیں کھانے کا تیل کم استعمال کرنا شروع کر دیں چوڑیاں پہن لینی چاہیے اور گھر میں بیٹھ جانا چاہیے دیکھیں آپ در ٹھوک دیجئے اور آپ کے بھائی کا اسٹرگرام ہے لینک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کیونکہ آپ نے تو اسٹرگرام پہ مجھے پولو کرنا ہے نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں بول لے گا سالہ یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بے پھر بھی لنک دے رکھا ہے ایک بار جا کے لینک چیک ویک کر لینا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاک میڈی سیلیٹڈ وڈی لاتا رہتا ہے جائے ہند بندے ماترم جائے شیخ رام جائے شیخ رام جائے شیخ رام